سمام تاریفیں 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 سود کی حرمت کے بارے میں کتاب و سندت کی روشنی میں تاکی تنفیق سے کچھ میان کی جاتا ہے تو آج اس حوالے سے جو آیات میں نے بھی پڑی ہیں اللہ رب العالمين نے اس میں ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنون لا تحرمو سیباز ما حضل اللہ لکم اے ایمان والوں تم ان چیزوں کو حرام نہ سمجھو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حلال قرار دیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حلال قرار دیا ہے تم اپنے اوپر ان کو حرام نہ بناو ولا قاتل اور نہ ہی تم اس معاملے میں تیانتی کرو خادث سے نہ گدر جاؤ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِقُّ الْمُعْتَغِينَ بے شرکتہ تعالیٰ حد سے تُدھر جانے والوں یا زیادتی کرنے والوں کو قدر پسند نہیں فرما دے اور فرمایا وَقُلُو مِمَّا رَزَاقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا تَيِّبَا اور کھاؤ تم اس میں سے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے حالات اور اور فاقیدہ وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے رہتے رہو اللہ جی انتم بہی مؤمنون ہو اللہ جس کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو میرے دوستر مدرگو اللہ رب العالم نے اپنے کلام مجید کے اندر اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ تم حلال کھاؤ پاکیزہ کھاؤ اور حرام نہ کھاؤ جینی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے روک جاؤ دیکھئے حلال حلال بارے جو اصول کتاب وزنط کے اندر ہیں اور جو حرام کے بارے میں اصول ہے وہ اللہ رب العالم نے بیان فرما دی سب سب پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں حرمت کا واضح حکم نہیں ہے وہ چیز حلال ہے عام طور پر اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر ان الفاظ سے بیان فرمایا فلا اسم علی اس پر کوئی گناہ نہیں کہیں فرمایا بلا جناہ علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے کے اندر اور کسی جگہ پہ اس انداز سے لئیسا عدل آم حرج کہ اس میں کسی پر حرج نہیں ہے یعنی یا تو اسم کا لفظ بولا یا جناہ کا لفظ بولا یا حرج کا لفظ بولا یعنی اس پہ کوئی گناہ نہیں جناہ کا معنی بھی گناہ سمار ہوتا ہے اور حرج بھی کامل اعتراس چیز اس میں نہیں ہے تو جہاں پر اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی ہے اس کا مطلب ہے وہ چیزیں حلال ہیں وہ کام جائز ہے اور جہاں تعالی نے حرام قرار دیا ہے اس پہ ایسے الفاظ افشان فرمائے ہیں حرمت علیکم جیسے فرمایا حرمت علیکم حرمت کے الفاظ کہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے ویسے حکم آ گیا اور کسی جگہ میں اللہ نے اس انہا سے بھی فرمایا ہے اب ایسے الفاظ سے بھی اللہ رب اللہ نے ایسے کاموں سے منع فرمایا جیسے اللہ رب اللہ انشاء فرماتے ہیں ایسے معاملے کے اندر وجد آنے رو ان چیزوں کا بیان فرمایا کہ دیکھئے یا یو حد زیر آمن ان من خمر و مئسر و ان ساب شیطان فجد لگو لاللہ تون مفل لگون اب اس مقام پر ان چیزوں کا تذکرہ کر کے کہ تم شراب حرام ہے جوا پھر نہ حرام ہے بوت پرستی اور فار پیروں کے دلیے فار مکار نا اور اس سے روزی کمانا کوئی بھی اندازت پیار کر لے فرمای یہ سب شیطانی کام ہے فجد لگو ان سے تم بچو اب یہ فجد لگو کے لفظ آگئے ان سے تم بچو یہ حرمت کے اوپر دلامت کر کسی جگہ پہ اللہ رب العالم نے اس انداز سے کسی کام کے بارے میں اس کی حرمت جو ہے اس انداز سے بھی بھیان فرمائی ہے سورہ انیس کے اندر فرمائی یعنی بعید آگئے درام آگیا فرمائی وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتے مگر وہ اپنے پیٹوں میں آگ بر رہے ہیں یعنی اس کی بعید بتا دیا کہ دیکھیں کہ یہ جو تم یتیموں کے مار کھاتے ہو ظلم کے ساتھ یہ تو ایسے ہے جیسے تم اپنے پیٹوں کے در آگ بر رہے ہوگے اور انقریم تم جہنب کے اندر دعفر ہوگے تو یوں اللہ رب العالمین نے اس نا سے فرمایا اور پھر رسول کریم صلی اللہ رسول کا اس فرمان ہے کہ کسی مومن مسلمان کے لیے کسی دوسرے کا مال کھانا کتی طور پر جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے جب تک وہ اپنے خوشی کے ساتھ میں نہ دیں اس کا حضر ہے کسی مومن مسلمان کا مال اس کے اوپر حرام ہے رسول کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اپنے آخری حج کے قدبہ حج مضا کے موقع بار ارشان فرمایا تھا کہ تمہارے ایک دوسرے کے اوپر مال تمہاری جان تمہاری عزت اسی طرح ہی ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے یہ طرح یہ حرمت وعدہ شہر ہے یہ دل ہے اور یہ جگہ حتمت والی اس لیے رسول کریم صلی اللہ صلی اللہ اس فرمان کے روشنے میرے دوستوں میرے دوستوں حلال وحرام کے چند ایک حصول ہیں چند ایک ضوابط ہیں کتاب و سنمت کے روشنے میں ان کو سمجھ نہ ضروری سب سے پہلے نفر پر یہ کہ حدد اور اختیار اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جس کی اس پرچہ میں حلال قرار دیں جس کی پرچہ میں حرام قرار یہ اللہ کے اختیار میں نہیں بات دخواہ اس معاملے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج اختیار آپ کے حکم وارن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جس پارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یہ کام جائز ہے وہ جائز ہے جس کام سے بنا کیا ہے اس کام سے رکھ جنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا رسول جس کام تمہیں حکم دے وہ کرو اور جس سے روکے اس سے روک جاؤ جا آپ دیکھ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اس طرف اشارہ ہے اے ایمان والو تم اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام قرار نہ دو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دی ہے حلال قرار دی ہے اس کا مطلب ہے کہ حلال اور حرام قرار دینے میں اختیار صرف اللہ تعالیٰ کوئی شخص اپنے طرف سے نہیں اب دیکھئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ کی جانتے حدث ہے اب اس محلے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ کو بھی ایک دفاع تعالیٰ کیون دی جا کیا محبور پیغمبر آپ کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کے پہلی آئے اللہ رب العالمی نے فرماتے یا ایوہ النبی لیمت حرم ما احن اللہ لک تبدنی مرضا تحض واجد واللہ غفور الرحیم اس مقام پر اللہ رب العالمی نے فرمایا محبور پیغمبر صلی اللہ علیہ سلم آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لئے حرام قرار دیا ہے تب تک یہ مرضات آج واجد آپ اپنے بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں واللہ غفور الرحیم اللہ اللہ بخشن برام برام اس آج کی تفسیر میں صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے ام اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمود تھا کہ آپ ازر کی نماز کے بعد آپ اپنے بیویوں کے پاس سب گروں کے اندر جاتے ہاتے اور کچھ دیر بیٹھ دیں ثوڑا ثوڑا وقت آپ سب بیویوں کو دیں آپ کیا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بن دیجانش رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس بیٹھتے وہ آپ کو شہد پہ لاتی ہیں آپ شہد کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے آپ وہاں پر پوچھ دے زینب آپ بیٹھ جاتے ہیں اب یہ بات کیوں ہے حضرت عائشہ کرتی ہمیں یہ بات پسندر آئی کہتی ہیں میں اور حفظہ سلام اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ پروکہ پڑھایا آپ اس میں بات کی انسان کی بات جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے جو مسئلہ بننا ہوتا ہے اس کے اسماع پہلا ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس یا میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں کہ آپ بھی یہی بات کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مجھ سے مغافیر کی سمیل آتی ہے مغافیر ایک پھول تھے اس میں سے وہ شہر بھی موقع ہیں اور یہاں بیٹھتے ہو یہ بات کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بہت ناپسند فرماتے تھے کوئی ہو رہے یہ کہیں کہ آپ سے سمیل نہ دیں گے آپ کسی آدمی کو بھی کہیں کہ آپ سے یہ ناگواری کھا دیں ناگوار سمیل نہ دیں گے تو اسے آدمی محسوس کرتا ہے کہ نہیں آنی چاہیے اس کا صدیباب کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کہیں گئی تو اپنے پر میں میں نے تو زینب کے پاس سے شہر بھی پیا تھا اور تو میں نے کچھ نہیں کھایا اچھا جو میں آئیتہ سے شہر نہیں پیوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی اللہ رب العالمین نے یہ آیات نادل فرما دی بلکہ پوری صورت نادل فرما دی کہہ ربی آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں اپنے لیے جس کو اللہ تعالی نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے اب اللہ تعالی نے آپ کے لیے شہر کو حلال قرار دیا ہے آپ کیوں اپنی بیویوں کی بجرودی کے لیے آپ اس کو حرام قرار دے رہے ہیں اپنے اوپر دیکھئے یہاں ایک بات ملتے کی ایک اصول واضح سمجھ میں آ گیا کہ حلال اور حرام قرار دینے کا افتیار اللہ کے پاس ہے مگر طبی طور پر بہت ساری حلال ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ اپنی طبیعت کے مطابق استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن حرام قرار دینا اور بات ہے ویسے طبی طور پر نہ کھانا اور بات ہے یہاں آپ نے یہ جو فرما دیا کہ میں آئیتہ شہد نہیں پیوں گا یہ جو الفاظ دے یہ طرح اس پہ اللہ رب العالمین نے یہ آیات ناظر فرمائی تو میرے دوستوں اور بزرگو یہ اللہ رب العالمین کے افتیار ہے دوسری بات یہ کہ غیر اللہ کو اختیار دینا اللہ کے سوا کسی کو حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار دینا سمجھنا کہ کوئی اور بھی کسی چیز کو حلال قرار دے سکتا ہے یا کسی سے منا کر سکتا ہے یا کسی کو حلال قرار دے سکتا ہے یہ کبھی طور پر جائز نہیں ہے بلکہ یہ خرق کے دمرے اپی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عدی بن حاتم آئے گا ہے عدی بن حاتم حاتم تائی کے بیٹے یہ مسلمان ہو گئے تھے حاتم تائی عیسائیت کے اوپر تھا وہ تو بڑا سا ہی مشہور تھا عدی بن حاتم آئے چونکہ وہ عیسائی تھے پہلے انہوں نے اپنے گلے میں سلیم لڑکائی ہوئی تھی یہ بہت سالے عیسائیت ہیں سلیم لڑکائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عدی یہ کیا ہے اس کو اتار دو یہ خرق ہے گلے کے اندر یہ کڑے کمیز اور یہ شرط سلیم لڑکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرط پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عدی تمہارے جو رہبان ہیں یعنی پاندری بگرہ ہیں جن کو تم اپنے پڑے سمجھے ہو وہ اللہ کے ساتھ شرط کرتے ہیں تم ان کو حلال اور حرام کا مالک سمجھتے ہو کہ یہ جو چاہیں چیز حلال قرار دے دیں جس کو چاہیں حرام قرار دے دیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما میں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہم اپنے پادریوں کی عبادت نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو وہ حلال قرار دیں تم حلال سمجھتے ہو جس کو وہ حرام قرار دیں تم اس کو حرام سمجھتے ہو یہی جو شرط ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو حلال قرار دینے کا افتیاب سمجھنا اور حرام قرار دینے کا احتیاط سمجھنا یہ شہر ہے اس سے بچنا ہے تیسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے حرام اشیاء کی تفصیل بتا دی ہیں جیسے ابھی میں نے وہ آیت بڑھی لے گئی دیتا اسی طرح سورہ العالم عائدہ کے اندر اور اس کے آگے بھی تفصیل موجود ہے ساری تفصیل بتا دی ہیں اسی طرح کچھ چیزوں کی یہاں ہے یہ بھی ساری تفصیل بتا دی اس لیے حرام چیزوں کے بارے میں واضح احکام آگئے وہ حرام ہے جن کے بارے میں واضح حکم نہیں ہے اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما چھوڑ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلالو ما اخدم اللہو فی کتاب ہی والحرامو ما حرم اللہو فی کتاب ہی حلال وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دے دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دے دیا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے خموشی پیار فرمائی اس کے بارے میں وہ حکم نہیں دیا وہ تمہارے لیے جائز ہے اب یہ بات واضح ہو گئی جس کے بارے میں واضح حکم حرمت کا نہیں ہے وہ جائز ہے اس میں کن جائز ہے جیسے اس کے اگلا پانچ وہ یہ ہے کہ مشتبہ چیزیں جو ہیں شبہ والی چیزیں ان سے بھی پچھنا چاہیے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی بڑا واضح ہے فرمایا حلال کی واضح ہے حرام کی واضح ہے اور اس کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَمَلِتْتَقَا جو کوئی شخص تقویٰ اتقیام کرتا ہے بچنا چاہتا ہے اسے شبہ والی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے کہیں احسانہ ہو کہ وہ شبہ والی چیزوں میں پڑھ کر حرام کے اندر مبتڑا ہو جائے کیونکہ جب شبہ میں جائے گا تو پھر اس کا حرام کی طرف جانے کا خرشہ ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بنا فرمایا اور یہ بازیں فرما دیا داما یوڑی بھوکا الاما لا یوڑی بھوکا اب جس میں شد ہے اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کو اتقیام کیجئے جس کے اندر کوئی شد نہیں ہے میں نے پچھوے جمعہ سور کے بارے میں جمعہ پڑھایا بار میں دوست کفی آنکھیں بیٹھ گئے یہ معاملہ ہے یہ ہے یہ ہے میں نے اس خطبہ کے اندر بھی یہی بات بیان کی کسیوں کے کالوبار کے بارے میں خصوصی طور پر یہی بات نے جائز قرار دیا ہے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس کو واضح طور پر جائز اور حلال کوئی نہیں قرار دے سکتا شک ہے اس میں شک ہے لہٰذا شک والی بات کو آپ چھوڑ دیں جس کے اندر اللہ مالکہ اختراف ہے بات جو اس کو جائز قرار دیا بات نے حلال قرار دیا بات نے حلام قرار دیا تو یہ جائز ہے اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے کسی کو اختیار نہیں ہے یہ کسی جیس کو حلال قرار دے یا حلام قرار دے دیکھتا اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس میں شک ہے تو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے آپ نہ اس کو اس کیار دیں نتج لینے چیز اگر نہیں ہے تو کسی سے اگر پکڑنے یہ جو ہو سکتا ہے لہٰذا اس سے بچنا ہی چاہیے میرے دوستوں میرے مدرگوں بات دفعہ کام جو ہے وہ غلط ہوتا ہے چیز حرام ہے کام حرام ہے لیکن کہیں کہ یہ نیت تو ٹھیک تھی بھئی نیت ٹھیک ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز نیت ٹھیک ہونے سے حرام جو ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا یہ یہ جو یاد ہے نیت ٹھیک ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ چیز حرام سے آلال ہو گئی ہے جو غرمت ہے وہ اپنی جگہ پر رہے گی چاہے آپ کی نیت کیسی اچھی ہے کوئی شخص چھوڑی اس لیے کر رہا کہ میں صدقہ کروں گا میں کسی غریب کی مدد کروں گا ٹھیک اس لیے مار رہے میں کسی غریب کی بیٹی اس کی شادی کروا مار 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 یہ کچھ دور پر لہٰذا حرام کھوپنی جگہ پر حرام ہی رہے گا چاہے اس لیے نیت کسی کی ٹھیک ہی کیوں نہ ہو نا ایک اور بات یہاں پر بانگ لوگ ہیلے بہانوں سے ہیلے اور بہانے اپکیار کر کے حرام کو حلال اندار سے لیتے ہیں ارام کو حلال کر آتے بھی یہ ہیلے بہانے بھی کتی دور پر کسی حرمت والی چیز کو حلال کر نہیں دے سکتے اس لیے کبھی بھی کسی اندار سے ہیلے بہانے اپکیار نہیں کرنے چاہیے بعض لوگ جو ہیں زکاعت کے معاملے میں ہیلے بہانے کرتے ہیں بعض ہلت اور حرمت کے بارے ہیلے بہانے کرتے ہیں دیر کے اندر ہیلے اور بہانے کرنا یہ جائز نہیں بگرنا ان کا بہی حال ہوتا ہے جیسے بنی سنائی کی وہ قوم جن کے لیے ہفتے والے دن شکار کرنا منع کیا گیا تھا انہوں نے ہیلہ ہی کیا تھا ہفتے جمعے والی رات کو لگا دیئے مچھلیاں پکڑنے کریئے ہیلے کر لیئے اور دن صبح جا کر اللہ تعالی نے ان کو پندر بڑھا لیا لہذا کسی بھی معاملے کے ہیلے اللہ تو بھوک جانتا ہے ہیلے بہانے کرنا چائز نہیں ہے اور پھر ہاں ایک بات ہے حرام کسی وقت حلال ہو سکتا ہے لیکن مجبوری کی حالت میں مگر اس حال میں مجبور ہو جاؤ تمہاری جان خطرہ اس وقت اتنا ہی لے سکتے ہو جس سے تمہاری جان بچ جائے لیکن اس محدود وقت محدود کی چھوڑی سی وہ ہے چائز ہے لیکن وہ مستقل حلال نہیں ہو میرے دوستوں میرے مجبور اللہ رب العالمین نے انسان کے لئے مومن کے لئے کاس طور پر حلت اور حرمت کے بارے جو اکنا نادل فرمائے ہیں وہ آپ دیکھ لئے اللہ کی کتاب کے اندر یہ بات واضح طور پر آگئی اور اسی طرح دیکھو اور مقامات آپ کے گوش گزار کر کم اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر چود میں پارے سورہ انہل میں یہ بات فرمائی بس کھاؤ جو اللہ تعالی نے تمہیں رزق دیا ہے کیسا حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو سا ستھرہ بھی ہو بار دفعہ چین حلال ہوتی ہے لیکن پاکیزہ نہیں ہوتی سا نہیں خراب ہوتی ہے ردی جیس تو کھانے 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 نے دیا اس کی اس کو کھاؤ جو واضح سا بھی ہیں حلال بھی ہیں پاکیزہ بھی ہیں دونوں کی جیسی اگر حرام ہے تو بڑا سا ستھرہ ہے کھر دیر کا بڑا بنا چوا کے آگے سامنے رکھ دونوں شرائط ہوں اس کے اندر حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو اگر تم اس کی سری مانو میں عبادت کرنے والے ہو تو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے حقام کو ماننا اس کے ریزر کو کھانا اس کے ریزر کو کھا کر اس ریزر کو کھانا جو پاک اور حلال ہے اور پھر اس پہ شکر بھی ادا اور پھر اس کے علاوہ ادھار عالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر صرف اسی پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو بھی اپنے رسولوں کو بھی یہی حکم دیا ہے سورہ عالمین کے اندر فرمائے یا ایوہ رسول قلوم ایباد اینی بیوات اولون عدیم اے میرے رسول کھاؤ پاکیزہ میں سے اور نیک عمل کرو جب رسولوں کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے عام لوگوں کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے تو پھر ربیں کیوں نہیں سمینا چاہیے روائے اینی بیوات اولون عظیم میں خوب جاتا ہوں جو کچھ تم عمل کرتے اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات واجد طور پر فرما دی کہ تم نے کھانا ہے تو رزق حلال کھانا ہے اور پھر ایک اور مقام پر بھی اللہ رب العالمین بنابون واشفروا للہ ان بنتمی یا اتابون تو کتنے ہی مقامات پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمای ہے میرے دوستو میرے مدرگو حلال کی کوشش کرنا رزق حلال کھانا اس کے لیے کوشش کرنا جائز ذرائع سے کمائی کرنا رزق کی تلاش کرنا رزق کے حصول کے لیے کوشش کرنا اس کی اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر تنظیم بھی دی ہیں اور حکم بھی فرمایا اور پھر دیکھئے اللہ رب العالمین نے یہ بات اختر کی ہے کہ یہ یاد رکھو تمہارا کام کوشش کرنا ہے تمہارا کام کمانا ہے رزق دینا اللہ کی اللہ کی رازق بے شک اللہ تعالی ہی ہے جو رزق بھی نہیں رزق ہے بہت دینے والا ہے اور ست قوتوں والا زل قوت مطین اور یہ بھی تمہیں اختیار دیا ہے یہ بتایا ہے یہ تمہارا رزق جو ہے اسمار میں ہے اسمار میں کیا ہے ایک تو بدا نمی آسوان سے بادر پرستے ہیں بارش ہوتی ہے دوسرا اصل جو اللہ تعالی کی طرف اشار اور فرمایا وَجَعَنَّا لَكُمْ فِيهَا مَعَالِش وَمَلْ لَا سُقُنُ لَهُ بِرَا سَكِينَ ہم نے تمہارے میں معیشت کے درائے پیدا کیے ہیں تم اگر اپنے درائے سے چاہتے تو رزق نہ کر سکتے یہ ہم نے تمہیں درائے بھی اللہ تعالی نہیں پیدا فرمای پھر یہ بھی اللہ کے سکتے ہے کہ کسی کو زیادہ دے کسی کو کم دے اللہ یا جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پشدہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو دنگر دیتا ہے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لئے دن کو بنایا دن بنایا تمہارے لئے معیشت کے وقت کے لئے کار و بار کے لئے تیارت کے لئے میرے دوستوں میرے بزرگو اللہ رب العالمین کے علام میں کسی مقامات ہیں آئیے چند ایک حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ نے جو فرمایا فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب تم میں سے یہ ہے جو تم ریزن کھاتے ہو کما کر اس میں وہ دیادہ محبوب ہے جو تم اپنے ہاتھ کے عمل سے اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے اب بہت سارے عمل ہیں جس میں انسان اپنے ہاتھوں سے محنت کرتا ہے اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا ہی محبوب ہے بلکہ کوئی شخص اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے رمیع وَإِنَّا نبی اللہ دعوود علیہ السلام اللہ کے نبی دعوود علیہ السلام یا فراب عم علیہ حدیش اپنے ہاتھ کما دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ دوہا ایسے کر دیا جیسے موم ہوتا ہے اس سے وہ تارے بناتے بری کرتے موٹا کرتے چورت کرتے جب بھی چادرے بناتے جیسے جاہتے کر لیتے تھے اللہ رب العالمی نے ان کے یہ نام فرمایا اور فرمایا کہ میرے دعوود جو ہیں وہ سب سے بہتر رزق کھاتے کیا کرتے تھے ہاتھوں سے زلیں بناتے تھی لوئے کی انسلحہ یا بناتے تھی اس لیے میرے دوستو میرے درگو ہاتھ سے کما کر کھانا یہ بہت اچھا عمل ہے ایک سامنہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سوال کرنے لئے آیا مانج سانوی آپ صلی اللہ صلی اللہ اسے یہ بھی بہت روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ایک خلہاری کو دائی اور اس کو دیا ایک رسی دی اس کو کہا جاؤ جاؤں جنگل میں جا کے لکڑی کرٹی کر کے بیچہ کرو ان دل کے لئے اور پھر تم اپنا رزق ہوا پھر وہ کچھ دنوں مہنت کر کے کمانا کھانا یہ بہتر ہے کسی سے سوال کرنا میرے دوست اور میرے دوست رسول کریم صلی اللہ نے ترغیم دی ہے اور خود آپ دیکھئے نبیوں کو دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ربی میں اللہ رحال غنم فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکڑیاں نہ چڑھائی سب نبیوں نے بکڑیاں چڑھائی آپ صلی اللہ علیہ فرماتے میں نے ابو سے پہلے مکہ کے لوگوں کی بکڑیاں چڑھائی تھیں میں بکڑیاں چڑھائی کر تھا حضرت موسی علیہ نے بکڑیاں چڑھائی تھی دس سال وہ شیخ مدی کی تو سارے پیغمبر یہ کام کرتے مختلف اور بھی تجارت کرتے اور کوئی اور کام کرتے تھے مختلف آمال ہیں مختلف کام ہیں ان کے قصب ہیں ہم بی آکھے جنسے وہ کماتے تھے لہذا رزق حرام کے تمام ذرائع سے بچنے کے لئے حرام کا پہلا یہ ہے پیسے کو پیسہ کماتا ہے یہی ہے عمل چھوڑ دیتا ہے ہاتھ سے کام نہیں کرتا مہنت نہیں کرتا مزدوری نہیں کرتا پیسے پہ پیسر کماتا ہے یہی ہے اور اللہ کے رسول شکر نے ہاتھ سے کماتا کھانے کی ترمی اس لیے میرے دوست و میرے قدر کو یہ عمل جو ہے انشان کے لئے دیتا ہے لہذا بھی جائیں اللہ سے دعا ہے اللہ کی توفید سبا فرمائے و آخر اللہ الحمد اللہ